اور اس پہ صرف ہمارے ایک ہی مقرر ہے اور وہ ہے پروفیسر ڈاکٹس ہے جعفر عمد صاحب انہوں نے اپنا زندگی کے کچھ عرصہ صفت حسن کے ساتھ گزارا اور انہوں سے سیکھا اور آج ہم ان سے گزاج کرتے ہیں کہ آپ آئیں اور صفت حسن کے علمی اور فکری قدمات ہیں انہوں پہ آکے ایداب دیں انہوں پہ لیکشن پہ جاد استقریب کی کو کنڈکٹ کر رہے ہیں میرا طالب علمی کے زمانہ تھا میں غالباً انٹر میں نے امتحان دیا ہوا تھا دو ایک تقاریب میں صفت حسن صاحب حسوسی تھے انہوں نے ہمیں دیکھا ہوگا اور وہ ایک رسالہ ان دنوں نکالتے تھے پاکستانی عذب کے نام سے اور ان کے ساتھ درگزدر صاحبہ ہوتی تھی جو ایک طویل عرصے سے بیمار ہیں لیکن یہ کہ اس دمانے میں بہت فعال تھی تو میں ان کے رسالے میں خطوت کبھی کبار بھیج دیا کرتا تھا تو انہوں نے کبھی آپس میں ڈسکس کیا ہوگا کہ یہ کون لڑکا ہے تو سعیدہ نے کہا کہ میرے خواہد میں یہ وہی ہے جو آرٹس کانسل میں پروگرام کنڈکٹ کر رہا تھا یہی خطوت بیشتا رہتا ہے تو پھر ایک دن سعیدہ کا خط آیا میرے پاس جس میں انہوں نے یہ لکھا وہ ابھی بھی ہے میرے پاس اور یہ میں 1975 کی بات کر رہا ہوں انہوں نے لکھا کہ اگر آپ ہمارے والے جعفر احمد ہیں تو کسی دن سبتہ حسن صاحب سے دفتر آنکے ملیے تو خیر میں پہنچ گیا کمر ہاؤس میں ان کا دفتر سام تو انہوں نے جیسے کسی بچے سے باتیں کرتے ہیں میاں آپ کیا کرتے ہیں کیا پڑھتے ہیں یہ وہ اور پھر انہوں نے مجھے اپنی دراز میں سے کتاب نکال کے دی کہ یہ آپ لے جائیں اور اسے پڑھیں اور پڑھ کے آپ اس پر کمی مضمون لکھ کے دکھائیں اب آپ سوچیں کہ وہ کیا کتاب تھی وہ ڈاروین کی بائیگرفی تھی اچھا وہ میں کتاب لے کے آ گیا اور ایک مہینے بعد میں اس کے اوپر ایک بڑا طویل مضمون لکھ کے لے گیا اردو میں تو انہوں نے وہ دیکھا اور پھر گردانی کیا پھر کہا کہ بھئی دیکھیں ایسا ہمارے کچھ دوست ہیں وہ دو ہفتے میں ایک دفعہ کہیں ملتے ہیں اور وہاں میں علمی گفتگو وغیرہ ہوتی ہے تو آپ یہ وہاں پہ پڑھ کے سنائیے گا تو وہ علمی گفتگو ہوتی تھی وہ کبھی پروفیسر نصیر کے گھر پہ ہوتی تھی کبھی ملک نورانی صاحب کے دفتر میں ہوتی تھی کبھی ممتاز نورانی صاحبہ ملک نورانی کے گھر پہ ہوتی تھی تو وہ مضمون انہوں نے مجھ سے ان سب بڑے بڑے داری شوروں کی محفل میں پڑھوایا اور بڑی حوصلہ افضائی کی اس کے بعد وہ مضمون میرے پاس پڑھا رہا پڑھا رہا پڑھا رہا اور اب کوئی 35 سال بعد میں نے وہ ارتقاء میں ڈاروین کا سب یہاں پاری شروعات ہوئیں اور اس کے بعد میں ان کے پاس جاتے تھا اور پاکستانی عدب کی پروف ریڈنگ ہم لوگ کر لیا کرتے تھے ان سے جو ہمارا پھر ایک رشتہ بنا وہ یہ کہ میں پاکستانی عدب کے دفتر میں پاکستانی عدب کے دفتر جایا کرتا تھا وہاں میں اور سعیدہ گزدر پروف ریڈنگ کیا کرتے تھے سبتہ صاحب اپنی میز پر کام کرتے تھے اور ان کے ہاں بڑا ایک صلیق کا قائدہ ان کے ہاں تھا گیارہ بجے چائے آتی تھی اور چائے پی جاتی تھی لیکن میری خوش قسمتی یہ کہ سبتہ حسن صاحب انہی دنوں گلشن اقبال میں شفٹ ہو گئے اور میں فیڈرل بھی ایریا میں رہتا تھا تو دو تین بجے جب وہ دفتر سے اٹھتے تھے تو کمر ہاؤس سے وہ خود ڈرائیف کرتے کرتے پورا کوئنس روڈ اور پھر بہادرہ بہاد اور پھر گلشن چرنگی پہ مجھے اتار دیتے تھے اور وہ چلے جاتے تھے اپنے گلشن اقبال کے مکان پہ مجھے اچھی خاصی سمجھیں کہ تیس پینتیس منٹ ملتے تھے ان سے باتیں کرنے ہوں باتیں کیا اسے تبادلے خیال بھی نہ کہیں میں تو طالب علمانہ سوالات ہی ان سے کرتا تھا تو یہ رہا اور اس میں پھر وہی جیسے بچوں میں ہوتا ہے آپ لوگوں میں بھی اشتیاق ہوگا کہ بھئی یہ مارکس کے سوشلزم کو سائنٹیفک سوشلزم کیوں کہتے ہیں اور کیا اس سے پہلے سوشلزم نہیں تھا یا اسی طرح کے اور بہت ہی بنیادی قسم کے سوالات میں ان سے پوچھتا تھا کہ بھئی انیس سو پانچ کا انخلاب کیا تھا اور انیس سو سترہ کا انخلاب کیا تھا ٹروٹسی صاحب کون صاحب تھے اور ڈینن سے ان کے کیا اختلافات تھے یہ ساری اسٹالین سے کیا اختلافات تھے تو یہ ساری گفتگو ہمارے سوالات ہوتے تھے ان کے جوابات ہوتے تھے پھر ایک دفعہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کے ذہن میں جتنے سوالات آتے ہیں سوشلزم کے حوالے سے وہ آپ کریں اور لکے دیں مجھے تو خیف ہے میں نے وہ ایکسرسائز شروع کی اور میں آپ کو بتاؤں 1967 یا 68 میں جماعت اسلامی کا کراچی سے ایک رسالہ نکلتا تھا چراغ راہ کے نام سے انہوں نے سوشلزم نمبر شائع کیا تھا اور وہ بڑا زخیم سوشلزم نمبر تھا جس میں انہوں نے سوشلزم کے خلاف بڑے تنقیدی مضامین تھے تو وہ سب پڑھ کے اور میں نے اپنا سوال نامہ بنایا مجھے یاد کرتا ہے میں نے کچھ سو سے زیادہ سوال انہیں بنا کے دیا ہے اور سبتہ حسین صاحب کے انتخال کے بعد جب ان کے قوضات کو دیکھنے کی ذمہ داری مجھے سوپی گئی تو مجھے اپنا سوال نامہ بھی ملا اور یہ وہ جب سبتہ حسین صاحب کی کتاب موسیٰ سے مارکس تک پیش آئے ہوئی اور جس میں پوری سوشلزم کی تاریخ موجود ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے میرے سوالوں کے جواب میں وہ کتاب لکھی کیونکہ وہ کتاب کم و بیش اسی زمانے میں چھپی تھی لیکن پھر جب میں نے ریسرچ کی تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ اس موضوع پر بہت پہلے سے سوچ رہے تھے کیونکہ انیس سو ستر میں جب لیڈو نہار کراچی سے نکلنا شروع ہوا اس سے پہلے نائنٹین ففٹی سیون ففٹی ایٹ ففٹی نائن میں بھی لیڈو نہار نکلتا تھا وہ لاہور سے نکلتا تھا اور اپنے وقت کا بہت بڑا رسالہ تھا وہ تو یہ نائنٹین سیونٹی والا جو لیڈو نہار ہے اس میں سبت حسن کا ایک مضمون دو قسطوں میں شائع ہوا جس کا عنوان تھا سوشلزم کچھ خیالی کچھ حقیقی اس مضمون میں اس پوری کتاب کا خاکہ بیان ہوا جو بعد میں موسیٰ سی مارکس کے نام سے شائع ہوئی تو یوں ایک اشتیاق بڑھتا گیا اور وہ بھی پھر اپنی چیزیں ہمیں دیتے رہے جو بھی وہ لکھتے تھے وہ دے بھی دیا کرتے تھے ایک کوپی مجھے اس کی ایک دفعہ مجھے صدا بھی ملی بلکل ناجائز صدا وہ یہ کہ 1885 میں پریم چند کانفرنس میں شرکت کے لیے وہاں کوئی وہ مضمون لکھ کے لے کے گئے اسی صفحے کا اور اس کی کوئی کوپی ان کے پاس نہیں تھی وہ بعد میں انہیں جب نہیں ملا تو انہوں نے مجھ سے کہا بھئی میں نے آپ کو کوپی دی ہوگی تو وہ آپ مجھے دے دیں میں نے کہا جی آپ نے تو مجھے نہیں دی اس کی کوئی کوپی تو وہ کہنے لگے کہ اچھا اب وہ بڑے پریشان اس کی کوپی نہیں تھی بہرحال سفتہ صاحب کے انتخال کے بعد میں انگلستان میں تھا میں نے صلی اللہ حفی صاحب کو خط لکھا کہ دیکھیں ایسے ایسے وہ آئے تھے انہوں نے مضمون پڑا تھا وہ مضمون کہیں نہیں مل رہا پاکستان میں تو انہوں نے کہا کہ ان کے بھی دسترس میں نہیں ہے لیکن وہاں سے اندوستان سے ریاست کے نام سے ایک رسالہ چھپتا تھا اس میں اس کی کوئی دو قسطیں چھپی تھی وہ پھر ہم نے بعد میں اپنی پرمشن حمل بھی کر لیے تو یہ کچھ شروعات تھیں اور سفتہ صاحب کا جب انتخال ہوا تو ان کے گھر کو جو گلشن میں تھا سفتہ حسن ریسرچ سینٹر بنانے کا فیصلہ ہوا اس میٹنگ میں مجھے یاد ہے کہ سفتہ صاحب کے دوست بھی تھے نظریاتی دوست بھی تھے ذاتی دوست بھی تھے ڈاکٹر حارون تھے اس کے اندر اور بہت لوگ تھے تو وہاں یہ فیصلہ ہوا کہ سفتہ حسن ریسرچ سینٹر بنایا جائے ایک بنگلہ تھا جو ان کی بیٹی کا تھا اور ایک بنگلہ تھا سفتہ حسن نے تو اپنے حصے میں چھوٹا بنا لیا تھا لیکن بیچ میں دیوار نہیں تھی تو ان کی بیٹی نے یہ ذمہ داری ان لوگوں نے ہمیں دی کہ ہم سفتہ صاحب کی لائبریری ارنج کر دیں تو کراچی انورسٹی سے میں میں نیار لیکچرل بنا تھا لائبریری سائنس کے ایک صاحب تھی جنہوں نے ام اے کیا تھا ان کو میں لے گیا انہوں نے پھر تین چار مہینے لگا کے وہ سفتہ حسن ریسرچ سینٹر کی لائبریری بنا دی سفتہ حسن کا انتخال ہوا اپریل نائنٹین ایٹی سکس میں اور نائنٹین ایٹی سیون کے ستمبر میں میں اپنا پی ایش ڈی کرنے کے لیے انگلستان چلا گیا اور ان کی کاغذات جتنے میں لے جا سکتا تھا لے گیا تو وہاں سے میں نے پھر دو کتابیں ان کی کمپائل کی افکار تازہ اور عدب اور روشن خیال جو وہاں سے پھر میں نے مکتب دانیال کو بیجی ہیں انہوں نے شائع کی تو یہ تو ان سے ایک تعلق کی داستان ہے جو انہوں نے ایک جملہ کہا تو میں نے اس کے اوپر اتنا ٹائم لے لی آپ لوگوں کا سفتہ حسن کی امپورٹنس کیا ہے اس کے اوپر اتنا ٹائم لے لی اور میں نے ان کے مینرزم بھی دیکھے یہ بھی میں پہلے ہی بیان کر دوں کہ انتہائی نفیس انسان میں بارہ سال ان سے ملا میں نے کبھی ان کے کرتے کا بٹن کھلا ہوا نہیں دیکھا کبھی ان کے بال بکھرے ہوئی نہیں دیکھے جیسے اس وقت میرے بکھر رہے ہیں اور بہت ہی صاف سترے انسان اور انہیں معلوم تھا کہ دوستوں سے کیسے ملنا ہے چھوٹوں سے کیسے ملنا ہے اور تو بہت ایک بزرگانہ رواداری اور شفقت جیسے کہیں وہ ان میں تھی